محمد بن قاسم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں آگے بات کرتے ہیں رادہ داہر سے لڑائی سے قبل محمد بن قاسم نے اسلامی روایات کے مطابق اتمام حجت کے لیے اپنے دو خاص علچی بھی اس کے دربار میں بھیجے ان میں سے ایک مولانا اسلامی اور دوسرے شیخ شامی تھے مولانا اسلامی دیبل ہی کے باشندے تھے اور انہوں نے شہر کی فتح کے موقع پر محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر عالم بن گئے تھے راجہ کے دربار میں جب انہوں نے جھک کر سلام نہ کیا تو راجہ بہت کلمل آیا راجہ داہر کی فوج دریائے سندھ کے مشرقی جانب خیمہ زندھ تھی مسلمانوں کو اب دریائے پار کر کے دوسری طرف جانا تھا مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج کا ماں سازو سامان کے دریائے پار کرنا کوئی آسان کام نہ تھا دشمن کی پوزیشن مضبوط تھی اس کے تیر انداز دریائے کے کنارے پر منتظر بیٹھے تھے کہ ادھر مسلمان دریائے پار کرنے کی کوشش کریں ادھر ان کو خوب خوب نقصان پہنچایا جائے تاکہ ان کی جنگی طاقت کو لڑائی سے قبل ہی دریائے برد کیا جا سکے آخر کار محمد بن قاسم کو ایک عجیب ترقیب سوجی اس نے دریائے کے نسبتاً تنگ مگر گہرے بارٹ کا انتخاب کیا موقعوں سے جو آپ مسلمانوں کا اتحادی تھا بڑی تعداد میں کشتیاں مانگی گئے ان کشتیوں کے گرد موٹے اور مضبوط رسے باندے گئے اب ان کشتیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کتار اندر کتار باندیا گیا اس کام سے فارغ ہو کر چنگ مسلمان فوجیوں کو دریائے پر بھیج دیا گیا انہوں نے رات کی تاریکی میں رسیوں کے دوسرے سروں کو موٹے کیلوں سے باندیا ان کشتیوں کو جن کے سرے دوسرے کنارے سے بندے تھے فوجیوں نے دکیل کر پانی میں ڈال دیا اگلی صبح راجہ داہر کی فوج نے ایک عجیب منظر دیکھا کشتیوں کا عجیب و غریب پل مغرب سے مشرق کی جانب پھیلتا جا رہا تھا کشتیوں پر مسلمان تیر انداز پہلے سے موجود تھے جو دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مسلمان فوجیوں اونٹوں گھوڑوں یہاں تک کہ بھاری اسلحے پر مشتمل پورا لشکر دریائے پار کر چکا تھا دشمن دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور کچھ نہ کر سکتا مسلمانوں نے دریائے پار کرتے ہی داہر کے بیٹے جے سینہ کو اپنے مقابلے پر امادہ پایا خون ریس لڑائی شروع ہو گئی آخر کار جے سینہ بہترین شکست کھا کر پڑا اس کی نوے فیصد فوج تباہ ہو گئی ساڑھے پانچ ہزار دشمن فوجیوں کی لاشوں سے میدان پٹا پڑا تھا مسلمانوں کی فوج کا نقصان معمولی تھا تاریخ میں سو سے بھی کم شہادتوں کی روایات ملتی ہیں رمضان المبارک ترانمے ہجری کا چاند نظر آ چکا تھا راجہ داہر اروڑ کے کسی مقام پر بیٹھا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کے لیے تیار تھا اس نے خاص طور پر لڑائی کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ گرمی کی شدر اور روزے کی سختی مسلمان فوجیوں کے حوصلے پست کر دے اس کی جنگی حکمت عملی بھی مسلمانوں کو بکھیر کر تھکانے کی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنے دستوں کو جا بجا مسلمانوں سے لڑائی پر معمول کرے تاکہ جب لڑائی طول پکڑے تو پھر تازہ دم دستوں سے زوردار حملہ کیا جائے راجہ کی فوج مسلمانوں کے خلاف سف آرہ ہوئی تو اس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق ہٹی تھی چالیس ہزار فوج جس میں خطرناک اور جنگ جو تھاکروں کا ایک بہت بڑا لشکر شامل تھا راجہ داہر کی ہم رکاب تھی اس فوج میں ستائیس خطرناک جنگی ہاتھیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کی سوندوں پر خنجر بندے تھے اور ان کے جسم پر زرہیں باندھی گئی تھی ایک شاندار تقریب میں راجہ داہر خود سب سے عظیم الشان شاہی ہاتھی پر سوار ہوا پندتوں نے اس موقع پر بجن گئے آخر کا راجہ داہر دس ہزار گڑ سواروں کے جلو میں نمودار ہوا جو مکمل طور سے ذرا پوشت تھے اور ان کے سروں پر آہنی خال تھے پندرہ ہزار فوج راجہ داہر کے دائیں جانب تھی جبکہ اتنی ہی فوج بائیں جانب تھی راجہ داہر نے اپنی فوج سے خطاب میں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کی سپاہ کو مسلمانوں کی ماضی کی فتوحات کا روپ بل سے نکال کر لڑنا چاہیے آخر میں اس نے پرزور طور سے کہا اسلام میری زندگی میں سندھ میں داقل نہیں ہوگا اگر ہم نے اس مذہب کو یہاں نہ روکا تو یہ سارے ہند میں پھیلے گا اور اس کا وبال ہمارے بچوں کو اپنی ذک میں لے لے گا محمد بن قاسم کو جو ہی داہر کی فوجوں کی صافارائی کی خبر ملی اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور فوری مقابلے کے لیے دشمن کے مقابل ہوا نو عمر سبا سالار نے داہر کی جنگی چال میں علچنے کی بجائے اپنی فوج کو بکھرنے آنیا بلکہ دشمن کے قلب کی طرف جمع کر لیا لگاتار لڑائی جاری رہی دشمن کی امیدوں کے برعکس کہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی سے میدان جنگ میں گھما گھما کر تکا دے گا جنگ چھوٹے چھوٹے مگر خون ریس مارکوں تک محدود ہے جنگی ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے اس مسلمان آتشی تیر چلاتے آگ والا تیر ہاتھی کو لگتا تو وہ چلا کر واپس پاگتا اور اپنے ساتھ بہتوں کو کچلتا چلا جاتا نو میں روز راجہ داہر کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا وہ اس لڑائی کو جلد از جلد انجام پذیر ہوتا دیکھنا چاہتا تھا اس نے حکمت عملی کو بالائے پاک رکھ کر دوبدوب لڑائی کی ٹھانی اس روز خون ریس مارکہ میں مسلمانوں کے عظیم صفحہ سالار مہرز بن ثابت جو محمد بن قاسم کے نائب تھے شہید ہو گئے دس رمضان المبارک ترانوے ہجری سات سو گیارہ بارہ اسوی کی صبح سندھ کی تاریخ کا فیصلہ کن مارکہ ہونے جا رہا تھا سندھ میں حق و باطل کی جنگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی راجہ داہر علف صبح جنگی ہاتھیوں کے جلو میں نکلا اس کا بیٹا جے سینہ اس کے ساتھ تھا ادھر مسلمان محمد بن قاسم کی ہدایت کے مطابق روزے کی حالت میں استغفار اور درود کا ورد کرتے ہوئے اپنے سے پانچ گناہ بڑی فوج سے نبرد آزمہ ہونے کے میں یہ تیار تھے جنگ شروع ہوئی تو راجہ داہر نے کوئی چال چلنے کی بجائے زوردار حملہ کرنے کی کوشش کی اس کا خیال تھا کہ قیداد کی زیادتی اور ہاتھیوں کی فوج مسلمانوں کو آسانی سے شکست دے گی لڑائی کے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ جن چیزوں پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ فیصلہ کن کامیابی دلانے میں مددگار ثابت نہیں ہوئے جنانچہ اس نے اپنی پیچھے ہٹیوی فوج کے قدم جمانے کے لیے تازہ دم فوج کے خصوصی دستے کے ساتھ خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اس کی آمد میں ہندو فوج کے حوصلے بلند کر دیئے ان کے قدم جم گئے اور اب وہ مجاہدین کی صفیں الٹنے لگے ادھر ہاتھی بردار فوج دھڑا دھڑ دیر اندازی کرتے ہوئے میدان کا نقشہ بدل رہی تھی حالات اب داہر کی فوج کے حق میں ہونے لگے ایسے میں خدا تعالیٰ کی خاص رحمت سے موکو اپنی افواج کے ساتھ محمد بن قاسم کی مدد کو آن پہنچا خود محمد بن قاسم نے اپنے حواس قائم رکھے اور ہاتھیوں پر منجنیکوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا تھا اس سے قبل کھلے میدان جنگ میں منجنیک کا استعمال نہ ہوا تھا چند بڑے پتھر ہاتھیوں کو لگے تو ان کی چنگاروں نے میدان جنگ کو ہلا کر رہن لیا گھوڑوں کے پاؤں سے اڑتی دھول زخمیوں کی جیخ و پکار منجنیکوں کی گھنگرج اور فوجیوں کی تلواروں کی جنگار نے وہ دہشتناک منظر پیدا کیا جو بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی کرنے کو کافی تھا اسی ہنگامے میں مجاہتین نے محمد بن قاسم کی توجہ اس جانب مبجول کروائی کہ منجنیکوں سے پھینکے جانے والے پتھر مسلمان فوجیوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہے تھے چنانچہ محمد بن قاسم نے ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے پھر آدشی تیر پھینکنے کا حکم دیا تاہم اس اسنا میں پتھر اپنا کام کر چکے تھے ہاتھی خوفزدہ حالت میں اپنی فوج کو کچلتے ہوئے پیچھے ہٹے تو داہر کی فوج میں سراسینگی پھیل گئی داہر نے حالات کو ایک بار پھر سے پلٹتے دیکھا تو اس پر دیوانگی تاری ہو گئی وہ اپنے ہاتھی کو این میدان جنگ میں لے جا کر خوب خوب زیادہ شجاعت دینے لگا مسلمان مجاہدین کا ایک دستہ داہر کی تاک میں تھا لیکن اس تک پہنچنا آسان نہ تھا اب کے انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس تک اپنا راستہ بنایا اور اس کے ہاتھی پر آدشی تیر پھینکنے شروع گئی ایک تیر جا کر این اس کے ہودے پر لگا ہاتھی کی پیٹ پر جو ریشمی چادر تھی اس کو آگ لگ گئی ہاتھی آگ کی لپیٹ میں آیا تو چنگاڑتا ہوا قریب ہی موجود جھیل کی طرف بھاگا اور اپنے جسم پر پانی ڈالنے لگا اس کا نقصان یہ ہوا کہ داہر اپنی فوج کی حفاظت سے پہر نکل کر دنہا ہو گیا اس نے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے ہاتھی سے چلانگ لگائی اور جھیل کے پانی میں تیرنے لگا ابھی بہت زیادہ دور نہ گیا تھا کہ مجاہدین کی نظروں میں آ گیا نروے میں آنے کے بعد بھی وہ مجاہدین کے ساتھ تنہا ہی مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ بنو تیک کے قبیلے کے جانباز مجاہد قاسم بن سولبا کی تلوار اس کی گردن پر پڑی جس سے اس کی گردن کٹ گئی اب راجہ داہر کی شکست خورتا فوج جو بھاگ کر اروڑ کے کلے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی محمد بن قاسم نے بھاگتے فوجیوں کے ساتھ مسلمان فوجیوں کو بھی شامل کروا دیا اور اس طرح مسلمانوں کو فتح حاصل مسلمان اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور رمضان کے مہینے میں عبادت گزاری میں مصروف تھے لیکن دوسری طرف داہر کا بیٹا جے سینہ برہمن آباد میں بیٹھا اپنے تمام رشتے داروں اور کلے کے پہرداروں کو خط لکھ کر غیر اکڑا رہا تھا اس بڑی اور فیصلہ کون لڑائی کے بعد سندھ میں باطل کی آخری چنگاریاں شولہ بن کر بھڑتنے کے لیے تیار کئیں برہمن آباد تک پہنچنے کے لیے پہلے بہرون اور پھر دہلیلہ کے کلے فتح کیے گئے برہمن آباد کے اندر چالیس ہزار لڑاکہ فوج مسلمانوں پر پل پڑھنے کے لیے تیار تھی جے سینہ نے پورے سندھ سے ہندو مضاحمت کو اس مرکز میں جمع کر لیا تھا اور ہر روز کے حساب سے فوج کی نفری میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن مسلم جاہدین نے دادے شجاعت لیتے ہوئے ان پر بھی فتح حصل کی اسی مارکے میں راجہ داہر کی پسندیدہ بیوی رانی لڈی بھی مسلمانوں کی قید میں آئی اس کے بعد ارور فتح ہوا جہاں رانی مائی موجود تھی جو راجہ داہر کی حقیقی بہن تھی اور راجہ داہر نے اسی سے شادی بھی کر لی تھی راجہ داہر نے اس سے شادی اس بنا پر کی تھی کہ زائچہ بنانے والوں نے پیش پوئی کی تھی کہ اس کا شوہر تمہارا تختہ اُلڑ دیتا ہے اس خدشے کے پیش نظر راجہ داہر کو کام کر بیٹھا جو خود اس کے اپنے مسئل میں بھی ناپسندیدہ ہے ارور کے بعد اسکلنگ اور پھر ملتان فتح کیا گیا اسی دوران حجاج فوت ہو گیا لیکن اس کی موت کی خبر سننے کے بعد بھی محمد بن قاسم رکا نہیں بلکہ پہلے سورٹ اور گرکھیڑا مطی کیا اس کے بعد کیرچ کے راجہ دہر کو ایک زبردست مارکے میں شکست دی اب وہ موجودہ سندھ اور پنجاب کے بڑے علاقے کا جس میں کشمیری علاقہ بھی شامل تھا حاکم بن چکا تھا اس عرصے میں خلیفہ ولید کا انتقال ہو گیا اور خلافت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک متمکن ہوا اس کا پس منظر یہ تھا کہ سلیمان کو حجاج سے سخت پرخواش دی حجاج نے اس کے بھائی ولید کو مشورہ دیا تھا کہ سلیمان کی جگہ وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی احد بنا دے یوں بھی حجاج انتہائی سخت گیر اور ظالم شخص تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے ستائے ہوئے لوگوں کی عذیتناک داستان میں زبانے زدہ عام تھی سلیمان کے دل میں حجاج کی نفرت اس قدر تھی کہ خلافت کی مسنت پر بیٹھتے ہی اس نے حجاج کے عزیز و اقارب اور مملکت میں اس کے مقرر کردہ سرداروں کو فوری معذول کرنے اور گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا محمد بن قاسم کو بغاوت کا مشورہ دیا گیا لیکن اس نے جواب میں جو کہا وہ واقعی اس کے کردار کی بلندی تقویٰ اور امت مسلمہ سے اس کے خلوص کا ثبوت تھا اس نے کہا میں نے خودمختاری کی طرح ڈال دی تو بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں مجھ جیسے سالار اور امیر ہیں وہ بھی خودمختار ہو جائیں گے پھر سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس کے فیصلہ کن جواب کے باوجود اس کے سالار اسرار کرنے لگے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے محمد بن قاسم نے یہ کہتے ہوئے اپنی گرفتاری پیش کی کہ خلافت کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم ادولی نہیں کر سکتا اسلام کے عظیم جرنیل کو پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ٹارٹ کے کپڑے پہنا دئیے گئے پھر قیدی کی حصیت سے اس کو دمشق بھیج دیا گیا دمشق میں اسے قید کے دوران ان لوگوں کے سکرد کیا گیا جن کے رشتہ داروں کو حجاج نے عذیت دی تھی اسے اپنے ناکردہ گناہ کی سزا میں ہر وقت تشدد کا سامنا کرنا پڑا آخر کار سختیوں کو تاب نہ لاتے ہوئے ایک روز اس کی حالت بگڑ گئی موت سے قبل اس کے چند آخری الفاظ یہ تھے اے زمانے تجھ پر افسوس تو شریفوں کے لیے خائن ہے وہ شریف نفس سالار جو کسی غیر قوم کے لیے بھی تشدد کو جائز نہیں سمجھتا تھا آخر کار بے گناہ خود اس کا شکار ہوا محمد بن قاسم ایک مختصر مگر خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو گیا لیکن اس کا بھاری احسان آج بھی برے صغیر پاکوہید کے مسلمانوں پر ہے محمد بن قاسم اپنی کم عمری کے باوجود اس بات کی سمجھ رکھتا تھا کہ سیاسی تبدیلی تلوار کے زور سے لائی جا سکتی ہے لیکن دلوں کی تبدیلی اسلام کے عظیم طریقہ زندگی کا نمونہ دکھا کر ہی منتن ہو سکتی ہے اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی عرصہ دراست تک اس کے فوجی اور علاقے کے لوگ اس رحم دل اور دلیر فاتح کو یاد کرتے رہے جس نے ان کے دلوں کو بھی فتح کر لیا تھا وہ عوام میں اتنا ہر دل عزیز تھا کہ کیرچ کے مقام پر اس کی یاد میں ایک مجسمہ بھی بنایا گیا محمد بن قاسم صرف اس زمانے کے ہندوستانیوں کا ہی محسن نہ تھا جس نے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا بلکہ قیامت تک اس خطے میں پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر اس کا احسان رہے گا اقبال نے کرون اولا کے ایسے ہی شخصواروں کو ان الفاظ میں خراج تحسین بیش کیا ہے کہ آہ وہ مردان حق وہ عربی شخصوار حامل خلق عظیم صحبہ صدق و یقین جن کی حکومت سے حفاظ یہ رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں آخر پر ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ محمد بن قاسم کی اس پوری تاریخ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہالی ووڈ کی طرز پر ارطرل ہی کی طرح اپنے دیگر ہیروز پر بھی میڈیا پروڈکشنز تیار کرتے رہیں تو بلا شبہ یہ پوری دنیا میں تحلقہ مچا سکتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے پاس تقیقی ہیروز کی کمی بھی نہیں اقبال نے اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ہیروز کو ان الفاظ میں اخراج تحسین پیش کیا ہے کہ آہ وہ مردان حق وہ عربی شخصوار حامل خلق عظیم صحبہ صدق و یقین جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمزے گریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں جن کی حکومت میں کی تربیت شرک و غرب ظلمت یورپ میں تھی جن کی خیرد راہ بھی جن کے لہو کی تفیل آج بھی ہیں اندرسی خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جمی آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دلنشین بوئے جمن آج بھی اس کی ہواوں میں ہے رنگ حجاس آج بھی اس کی نواؤں میں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپڈیٹس آپ تک برواق بہن سکیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی